35 ایرز آلڈے پاکستان میں سب سے زیادہ یوت کی ہے اور دنیا کو ہم ایک اچھی کارکردگی دکھا سکیں گے ان فیوچر تو ان میں سے بلوستان ایک وہ زرخیز زمین ہے جس کے سفوت ٹیلنٹڈ اور بقائلہ سرزمین کے ساتھ وفادار ہر وقت رہے تاریخ میں لیکن تاریخ میں ایک اور ظلم ہے کہ جو آلات 2006 میں بلوستان کے خراب ہونا شروع ہو گئے اس کی بنیادی جو جہاں پہ گورنمنٹ کو اس ٹریٹ کو ایک ٹریٹ تھا بنیادی طور پر اس یوت نے ان چیزوں کو زیادہ اٹھایا کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی کمی تھی آج بھی وہ کمی ہے یوت امپاور نہیں تھا اس کے سر پہ کوئی آتھ رکھنے والا نہیں تھا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ دس سالہ یا پندرہ سالہ دیشتگردی کے بعد جہاں ادھر توڑ پوڑ ہوتا تھا ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے میرے خیال میں بیم سی سے لے کر بلوستان یونیورسٹی تک زیادہ تر تاعداد یوت کی تھی لیکن درمیان میں ایک وقت آیا دوزار تیرہ کے بعد کہ اس یوت کو موسرشل کنٹیکٹ کے بعد پھر یوت کو مطمئن کیا گیا کہ جی آپ اسی ملک کے باسی ہو ریاست آپ کو ہر طرح کی تحفظ لے گی آپ کی وجود آپ کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو گرنٹی دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہی معاملہ نارملائز ہوا اسی یوت نے بقاعدہ طور پر تعلیمی اداروں میں ان کی ایک کوشش رہی تھی کہ تعلیمی ادارے فحال کردار ادا کریں اور جہاں پہ کہ کوالٹی ایڈوکیشن ہے وہی ہم آسل کریں لیکن ستم زریفی کی بات یہ ہے میڈیم سپیکر بلوچسان یونیورسٹی میں جو موجودہ وی سی صاحب بیٹے ہوئے ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹ کو ویکٹیمائز کر رہا ہے اور منسٹر صاحب بیٹے ہوئے ہیں اور حکومتی دوست ہمارے بیٹے ہیں میں ان کو گوشت گزار کر رہا ہوں کہ اگر یہ زیادتی ہوگا پھر جب آلات خراب ہوگے پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے جہاں پہ تاثب اور احتجاج ہر کسی کہا کے میڈیم سپیکر یہی مسئلہ پہلے اسمبلی میں آیا تھا لیکن یہاں پہ اسپیکر نے اپنے چیمبر میں بلا کر وہی پارلمانی ممبران بیٹے وہی مسئلہ جہاں اسمبلی نے فیصلہ دیا کہ اسٹوڈنٹ کے فیسوں کو کم کریں فیس تو ابھی تک کم نہیں ہوئے اس فیصلے کو بھی عمل درامت نہیں کیا گیا لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ کو دمکیاں ان کے خلاف افائی آر اور آپ دیکھیں بایا کلم جنبش لوگوں کو ٹرمینیٹ کرنا یہ کان کا انصاف ہے میڈیم سپیکر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم بلوستان کرتے ہیں لیکن بلوستان کے جو اصل مالک ہیں ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں یہ ہماری منافقت کی حد ہے اور میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ یہ آڈٹ رپورٹ بھی یونیورسٹی کا میرے ساتھ ہے اس میں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پسند ہے یا نا پسند ہے میں پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیشل ازام ایمین ازم پہ جس طرح پہلے میں نے فلور پہ کہا ہم انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں ہم تمام قوموں کی دل سے دل و جان سے احترام کرتے ہیں تو میں اسی لیے آج وہی سٹوڈنٹ اگر برسرہ پہ اتجاج ہوگا اس کا رخ پر پہاڑوں کی جانب ہوگا اس کو پھر وہی انڈین فنڈڈ آرگنائزیشن پھر وہی بہانہ کریں گے کہ آپ کی کوئی اہمیت ادھر نہیں ہے اس کی ذہنی حوالے سے اس کو برینواش کریں گے اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے اپنے اداروں کے سربان کا اگر ہو تو ہم کسی اور سے کیوں گلہ کریں تو میڈم اسپیکر میں وی سی کے تاثبانہ رویے کے خلاف برپور اتجاج کرتا ہوں اور اتجاج ان میں یہاں پہ درنا دیتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان لاوارس نہیں ہے یہ ہمارے فیوچر ہیں اور ان کے ساتھ جو گناہنوی سازش ہیں مختلف پیلے بہانوں کے ذریعے ان کو آؤٹ کیا جا رہے ہیں یونیورسٹی سے ویکٹیمائز ہو رہے ہیں میں آج اتجاج ان میں در درنا دیتا ہوں جی سرفراز بکٹی صاحب رحمت صاحب کو آپ منا لیں اس کے بعد پھر بہت اہم ایشو انہوں نے ریز کیا ہے اس بات تھانگا کر پاڑوں کا رکھ کریں گے موسیقی موسیقی